جعفر آبادہ یومی یک جہتی کشمیر گجوش و جذبہ گا دارک بھتگ ایدرگتہ ڈی سی کارگیسہ بیرک برس کنگے مریا گش برجم دارک بھتگ حبازی گلانی نمگچ جتا جتا روانک کشک بھتگ ابابتدلگوش کنیت مصر بکٹی ریپورٹر ملک بھر کی طرح جعفر آباد میں بھی یومی یک جہتی کشمیر جوش و جذبے کے ساتھ منائے گیا ڈیپٹی کمشنر جعفر آباد کی آفیس میں صوبائی وزیر میر عمر خان جمالی ڈیپٹی کمشنر آگا شہر زمان نے پرچم کشائی کی پرچم کشائی تقریب میں ایس ایس پی جعفر آباد سید علی عاصف سمیت ظلہ کے دیگر آفیسران مختلف اسکولوں کے بچوں اور شہریوں نے کسیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر پولیس کی چاک و چوبندستے نے پرچم کو سلامی دی پرچم کشائی تقریب کے چھرکا سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر میر عمر خان جمالی ڈیپٹی کمشنر جعفر آباد آگا شہر زمان پٹھان نے مسئلہ کشمیر کو جاگر کیا انشاءاللہ ہم سب مل کے کشمیر کو آزاد کریں گے اپنے کشمیری بھائیوں کو آزاد کریں گے ان کے سرزمین کو آزاد کریں گے ہمارے حلسہ عمل بھارت میں سمجھتا ہے کہ خدا رہا کہتا ہے کہ کشمیری اکیلے نہیں پرچم کشائی تقریب کے بعد ریلی بھی نکالی گئی ریلی کے چھرکا نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بلند کیے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ڈیرہ لائیر میں میر عرف رند کی قیادت میں ریلی نکالی گئی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے میر عرف رند نے کہا کہ مودی سرکار سن لے کشمیر آزادی کے قریب پہنچ چکا ہے آج پاکستان کا بچہ بچہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ اپنے لا الہ الا اللہ کے جذبے کے ساتھ نکلی ہے ڈیرہ لائیر میں بلچستان عوامی پارٹی کی جانب سے میر اسفندیار جمالی کی قیادت میں بھی ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکا نے موٹر سنکلوں پر شہر کا گرشت کیا اس موقع پر میر اسفندیار جمالی نے خطاب کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو بہترین انتاز میں اجاگر کیا ڈیرہ لائیر میں جمعیت علماء اسلام کی جانب سے بھی ریلی نکالی گئی اور کشمیریوں کے حق میں نعرے بلند کیے گئے اس طرح مامن میں اسسٹین کمیشنر میر عرشد حسین جمالی کی قیادت میں ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکا نے بھارت کے خلاف اور کشمیریوں کے حق میں شدید نعرے بازی کرتے ہوئے شہر کا گرشت کیا مصری بگٹی ویش نیوز جافرہ باد